جی اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں اکمل آپ کے ساتھ پھر موجود اور ہر روز آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے لیے انگلیش لینگویز سیکھنے کے لیے کچھ ٹپس ان ٹرکس آپ کے پاس لے کے آتی ہیں آج میں نے جو سیلیکشن کی ہے ہمارا جو فل کورس ہے فر فر انگلیش کورس کا اس میں سے فولڈر ٹو یعنی سیکشن ٹو میں سے میں نے ٹائم کیسے بتانا ہے اس کے اوپر بات کیے کہ ٹائم سوا پونا گھنٹا سارا اس کو کیسے سمجھیں گے خوبی یہ ہے کہ اس میں ہم آپ کو پاکستانی سٹائل میں انگلیش میں گوروں کے سٹائل میں لکھ کر اور بول کر اردو میں انگلیش میں پاکستانی سٹائل میں اور گوروں کے سٹائل میں لکھ کر اور بول کر آپ کو گائیڈ کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم فردر آگے چلیں میرے پاس آپ کے لیے ایک زبردستی سکنگ آناؤسمنٹ ہے ہم آپ کو گیو آوے میں یہ فورٹی تھاؤزن روپیز کے کورسز ایبسولوٹلی فری آف کاسٹ دے رہے ہیں ٹین سٹوڈنٹس کو ہر مہینے کی پہلے تاریخ کو لکھی دو رن ہوگا اور ہر مہینے آپ میں سے ٹین سٹوڈنٹس ہی ہمارا فری کورس ون کریں گے ایبسولوٹلی فری کورس فر فر انگلیش کا ہمارا ہاٹ سرین ٹوپے جو کورس ہے یہ آپ ون کریں گے ہم آپ کو کورس ڈی ویڈی میں بھیجیں گے ایک لیٹر ساتھ آئے گا مینوال اور یہ ڈی ویڈیز میں آپ کو یہ کورس ہم بھیجیں گے یہ کورس ہم آپ کو ڈی ویڈی میں بھیجیں گے ایوری منت آپ کے لیے چانس ہے آپ یہ ایبسولوٹلی فری آف کاسٹ یہ کورس جیت سکتے ہیں اس کو پاٹسپیٹ کرنے کا اس میں دے رہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ نے سب سے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میک شور کریں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا اور سبسکرائبر کے لیے یہ آپشن ہے نون سبسکرائبر کے لیے آپشن نہیں ہے تو آپ میک شور کریں اس ویڈیو پر سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیو جو آئے ان کے بعد آپ کے پاس تین باقی کام رہے ہیں آپ سبسکرائب رہنے چاہیے ریڈٹیچن ریڈ کلر کا بٹن آ رہا ہے سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا پر آپ نے شیئر کرنا ہے فیس بک ٹویٹر لنکڈین گوگل پلس ٹمبلر انسٹرگرام جو بھی آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا پر شیئر کرنا ہے اس ویڈیو کے نیچے شیئر کا بٹ لائک کا بٹنا ہے لائک کرنا ہے اور ایک سیکریٹ کورڈ جو ویڈیو آپ پورا دیکھیں گے ہمارا تو سیکریٹ کورڈ آپ کو کہیں درمیان میں پوری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو درمیان میں کہیں ایک سیکریٹ کورڈ آئے گا وہ سیکریٹ کورڈ آپ نے کمنٹس میں ڈالنا ہے تو آپ کے پاس چانس بنے گا آپ لکی درہ کے ذریعے ہمارا یہ ایبسولیٹلی فری اف کورس کورس یہ وین کر سکتا ہے تو چلیں آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں what is the time by your watch or on your watch what is the time by your watch what is the time what is the time we combine contract i cut it i have not written it we will say i will say what is the time the time the time what's the time what's the time it's back by your watch by your watch what's the time by your watch what's the time by your watch by your watch you are or not ہوتا اور ہم اگر فکریں میں ملا رہے تو صرف واہ لے جاتا ہے اور دور ہٹا کے آپ یو آواج بھی کہہ سکتے ہیں یو آواج بھی کہہ سکتے ہیں یو آواج بھی کہہ سکتے ہیں یو آج بھی کہہ سکتے ہیں What's the time by your watch? What's the time by your watch? By your watch یا your watch? By your watch. اس کے بعد Ali کہے? اس وقت تین بجے ہیں. تین بجے ہیں Ali آپ اسے کیا کہیں گے? It is three o'clock now. It is three o'clock. اچھا. It's three o'clock. It's three o'clock. اسٹو ویہ تریہ یا تéndو کبھٹو بلکہ آر اچھا آر بی میں جائی گا نا ترویہ کر سکتے ہے تریہ کر سکتے. clutch. اسٹریاaria clock. اسٹریا Montgomeryuição inscre Director. اسٹریا norm personal. اسогод Bier roughly علی کرائے ہیںras SAN voor Estojo. اس وقت ہوا تین بجے. اس وقت ہوا تین یا. تین بجے پندرہ میونٹ ہوئے. وقت ہوا تین یا تکھا تین بجے پندرہ میونٹ ہوئے. علی کے لئے ہوئے te مصادرس آجہائے ہیں. اچھا اس فیفٹین اچھا اس فیفٹین یا خوارہ آپ کو یہ تو پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں خوارہ یہاں پر یوں غل لکھا ہو نہیں میں کوشی کر تو نوٹس میں ٹھیک آجائے لیکن آپ یہاں پر کیوں مولیں کیوں اے آر ٹی ای آر ہوتا ہے ٹی آر ہو گیا اور اے آر آ ہو گیا خوارہ پہنٹ 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 نے پہنٹ 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 پہنٹes میں چین دشاہ یہ کیس کا اکتہ دیا چین سیکھ یاہ کرتا ہے نا یا اس خورا پیسٹری نا اچھا گنٹوں سے اوپر جو ٹائم ہو اسے اب پاسٹ کہتے ہیں پاسٹ یعنی کہ تین بج کے پندرہ منٹ ہوئے نا پندرہ اوپر ہے یا سوا ہے تو اب اسے پاسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت آگے کہ کریں اس وقت تین بج کر بیس منٹ ہوئے ٹھیک ہے پہلی آپ اسے کیا کہیں گے it is 20 past 3 now it is 20 past 3 now it's 20 past 3 now it's 20 past 3 now it's 20 20 20 کے ٹین ہی بولا it's 20 past 3 now اب دیکھیں پھر اوپر ہے تین بج کے اوپر ہے منٹ تو میں نے پاسٹ کیا it's 3 20 past اور یہاں دیکھیں اردو میں ہم گنٹہ پہلے بتاتے ہیں یعنی کہ 3 بج کر پندرہ منٹ انگلیش میں ہم منٹ پہلے بتاتے ہیں یعنی کہ 20 پہلے بتایا پیسٹ پری گھنٹہ بعد میں بتایا it's 20 past 3 now اچھا اس وقت آگے کہا ہے فائکہ اس وقت تین بج کر تیس منٹ ہوئے ہیں یا اس وقت ساڑھے تین بج اس وقت تین بج کر تیس منٹ ہوئے ہیں یا ساڑھے تین بج ہوئے ہیں یہ بھی ساڑھے ہیں اوپر ہے ٹائم ٹھیک ہے تو ابھی کیا کہیں گے it is 30 past 3 now it is 30 past 3 now تو اسے میں بولوں گا اس تڑی 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 بھی کہ سکتے ہیں تڑی 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 پہسٹ 3 now its 30 past 3 now یا آلے آگے it is half past 3 now it is half past 3 now its half past 3 now اس تاری یا تڑی اس تاری پیس تری ناؤ یا اس ہیف پیس تری ناؤ اس کے بعد اس وقت تین بج کر چالیس منٹ ہوا ہے یا چار بج میں بیس منٹ دو طرح سے کہہ سکتے اس وقت تین بج کر چالیس منٹ ہوا ہے یا چار بج میں بیس منٹ باقی ہے اب جو رہتے ہیں یا اوپر ہوئے دونوں کا اسفل کر رہے ہیں اچھا اب دیکھیں اوپر جو ہو تو مدلہ منٹ اوپر ہو تو ہوں سے تو ہم پیس کرتے ہیں باتا ہے نا تو بنے گا علی کیا بولیں گے it is 40 past 3 now 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 3 بج کے 40 منٹ اوپر ہو گیا لیکن 4 بجنے میں 20 منٹ بھی ہیں یہ دوسری لفظ میں کہہ سکے تو علی آپ اسے کہہ کہیں گے it is 224 now اچھا اوپر ہو تو ہم پیس کرتے کم ہو تو ہم 2 کہتے یعنی کہ چار بجلے میں بیس منٹ رہتے تو discrimination میں abbiamo پہلے پھر بھی بتائیں گے یعنی کہ english میںเรา ہم منٹ اہم بتاتے ہیں ممنٹ پہلے بتاتے ہیں ڈھنٹوں بعد میں ہم نے اوپر بتایا تھا ٹھوٹی hatsff اور یہاں پر ٹھونی ٹو چار بجلے مجم الف multif یعنی کہ چار بجلے میں بیس marathon شکریہ ڈونوں طرح سےutہ اس فوری سپس پاسٹ اوپر کے لیے اور ٹو کام کے لیے میں نے لکھ بھی دیا ہے اس فوری پاسٹ ری ناو یا اس ٹونی چھو فور کو فور مولا اس کے بعد فائی کا کیا ہے اس حق پونے چار ہوئے ہیں یا اس حق چار بجنے میں پندرہ منٹ باقی ہے ٹھیک ہے اس کو کیا کہیں گے لی it is quarter to four یا it is fifteen to four یا آپ اسے quarter to four بول لیں گے two مطلب دونوں میں رہتے ہیں چار بجنے میں اتنے رہتے ہیں کہ کہ اس quarter to four is quarter to four quarter to four بھی کہہ سکتے ہیں quarter to four یہ اس غلط ہے میں نوٹس میں ٹھیک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس quarter to quarter four is quarter to four is quora two four ? seven to four it is quarter to four is quora two بھی کہہ سکتے ہیں quora two lotus بھی کہہ سکتے ہیں is quora two four is quarter to four yeah is fifteen to four , it is fifteen to four یہاں fifteen RUE نہیں کہیں گے کی کوئی نون ہے نا تو اس کے بعدًا ت کہے Brid zweite کہ کی Explores ہے جگہ اس کو آپ روح بول سکتے ہیں خوارہ روح فور یا خوارہ ٹھو فور اس ففٹین ٹھو فور ٹھیک ہے یعنی کہ چار بجنے میں پہنے پہنے چار یا چار بجنے میں پہنے مینٹ تو دونوں میں ٹو رہے گا رہتے ہیں نا مینٹ اس کے بعد فائی کا کیا ہے اس وقت تین بج کر چھپن مینٹ ہوئے ہیں یا چار بجنے میں چار مینٹ پہنے ہیں اب یہ ٹائم میں نے کیوں بتایا اس طرح سے اس میں میں ایک کوئی امپورٹنٹ بات تھی اچھا لی کیا کہیں گے اپ اسے کیا پی سفٹی سکس پہنے پیسین اس ففٹین ٹھیک ہے ایک سفٹینول ٹھیکز پہنے چھپن مینٹ ہوئے یا چھپن مینٹ کو دونجerei اس فور بجنے میں چار بجنے رہتے ہیں 2017 سپور رہتے ہیں ت مت 근�ہ طرح ہوتا رہتے ہیں اور تیٹھ ٹو فور یعنی چار جفتی سکس پاس ٹری اس چار منٹ رہتے ہیں چھے منٹے میں چار ہفٹیس چچھ پاس ٹری چھای ت meanings چھے مرت 모두 ہیں ا پ Civوچا پاس ٹ -, تم سکس پاسی mor Parks دون ہوڑھ پاسر کے دون طور پیمار ليلیا چھے یعنی ذاًgens پاس کا ن languages کر دونے پاس ا پاس ٹ şekilde پاس کلا اوپر ہو تو پاس کریں گے اس 2 پاس 2 2 پاس 2 اگر دو بجنے میں دو منٹ رہتے ہوں تو کیا کہیں گے ہے کہ کیا بولیں گے فکرہ بولیں گے آپ پہلے فکرہ بولیں مجھے پتہ ہے آپ لوگوں اس وقت دو بجنے میں دو منٹ باب کی اس وقت دو بجنے میں دو منٹ باب کی علی کیا کہیں گے اس 2 empezar 2 اچھا اس 2 dernier تو اس کیا بı لیں گے پہلا ٹی بلاس کرے گا دو بجنے میں دو منٹ باقی اس وقت دس بج کر دس منٹ دس بج کر دس منٹ ہو دس مجھ کر دس منٹ اوپر ہے تو کیا کہیں گے اس وقت دس بجنے میں دس منٹ باقی ہے اس وقت دس بجنے میں دس منٹ باقی ہے اب باقی ہے اوپر تابسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس مانین ناو مانین ناو Paper اور اا ہو گیا ان جی منہ سائلنٹ ہو گیا مانین اور ان اور انڈ رہ گیا پھر جی تو سائلنٹ ہو گیا تو دونوں میں اسے ایک کریں گے کامان کر لیں گے ایس منہ انہان ہس منہ انہان ہس منہ انہان چیک ہے اب یہ کیا ہے اس وقت دوپہر ہوئی ہے اس دوپہر ہوئی ہے it is after noon now it is after noon now it's after noon it's after noon it's after noon now اچھا ترنہیں بولتے ہیں آفترنون آنا جیسے گود آفترنون آنا تھا ہم نے کیا کیا گریف نون تو اس میں ایف نون بولیں گے تین ہی بولیں گے تی آر اس ایف نون اس ایف نون اس ایف نون اس کھابت کیا ہے فائ goddamn اس وقت شام ہوئی ہے اس وقت شام ہوئی ہے it is evening now its evening now اس ایفنی ناو g silent evening now اس کے بعد کیا ہے فائکا اس وقت آدھی رات ہوئی ہے علی کیا کہیں گے آپ اسے تو آپ اس کے بولیں گے اس مد نائٹ ناو مد نائٹ ہے نا یہ ڈیل سائلنٹ کر دیں گے مد نائٹ اور ڈی سائلنٹ کر دیں یہ ڈی سائلنٹ یہ ڈی سائلنٹ اس مد نائٹ ناو اس مد نائٹ ناو جی مجھے لگتا ہے دوستو یہ آپ کے لئے بڑا انٹرسٹنگ رہا ہوگا اس میں بڑی چیزیں آپ کو نہیں ملیں گے سائلنٹ ملیں گے سکپ ملیں گے بلاس ملیں گے اور کانٹریکشنز ملیں گے اور میرے ساتھ فائکا اور ان میں موجود تھے اگلے ویڈیو کے ساتھ پر حاجر ہوں گے حلی فائکا اور مجھے اجازت دیجئے تک تک کے لئے اللہ حافظ جی ملیں گے اور مجھے اجازت دیجئے جی ملیں گے 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 جی ملیں گے